مجاز مرسل اور اگر علاقہ تشبیہ کا نہ ہو تو یہ مجاز مرسل کہلاتا ہے جیسے ید کا لفظ ہے اس کو استعمال کیا جائے نعمت کے اندر بھئی تو یہ مجاز مرسل ہے اس لیے کہ یہاں علاقہ تشبیہ کا نہیں ہے بلکہ سبب اور مسبب کا ہے اس لیے کہ ید سبب ہے نعمت کے لیے یعنی اس سے نعمت کا صدور ہوتا ہے اور دوسرے شخص تک نعمت پہنچتی ہے بھئی اور جیسے ید کا استعمال قدرت کے اندر مالانا تو ید بول کر قدرت مراد دینا تو یہ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے اور علاقہ تشبیہ کا بھی نہیں ہے بلکہ علاقہ سبب مسبب کا ہے اس لیے کہ جو خدرت ہے اس کے آثار کس سے ظاہر ہوتے ہیں ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں جیسے کس چیز کو پکڑنا مارنا کاٹنا لینا وغیرہ یہ سب جو ہیں یہ کا افعال ہاتھ سے ہوتے ہیں جو دلالت کرتے ہیں کس پر؟ خدرت پر بھئی اور اسی طرح جیسے راویہ کا لس مرانا یہ استعمال کرنا کس کے لیے مزادہ کے لیے راویہ تو اصل میں اس جانور کا نام ہے جو پانی کو لے کر جس پر پانی کو لادا جاتا ہے لیکن یہاں یہ استعمال ہوا ہے کس کے لیے وہ مشکیزہ جس کے اندر وہ پانی موجود تو یہ وضع تو اس جانور کے لیے تھا تو استعمال ہوا غیر موضوع لہو میں اور درمیان میں دونوں کے علاقہ کیا ہے بھئی حامل اور محمول کا یا مارنا مجاورت کا ہے دوسرے لفظوں میں کیا ہے مجاورت کا ہے کہ جب اس نے چیز اٹھائی ہے تو وہ اس کے مجاور ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے پڑوسی ہے اس کی بھئی یا مارنا دوسرے لفظوں میں انہوں نے کیا کہا یہ بمنزل علت مادی کے ہے بھئی علت مادی اس لیے کہ مزادہ اس کو کیا کہا رابیہ کہا وہ جانور جس نے اٹھایا ہوا ہے اس کو تو اگر اس جانور نے اس کو نہ اٹھایا ہو پھر تو اس کو رابیہ نہیں کہتا تو جانور کے اٹھانے کی وجہ سے یہ کیا ہے رابیہ کہا تو یہ گویا کہ اس کے لیے علت مادی ہے جانور نے نہ اٹھایا ہوتا تو اس پر اطلاق ہو سکتا تھا رابیہ تو اب جانور نے چونکہ اس کو اٹھایا ہوا ہے اس لیے اس پر اطلاق ہو رہا ہے رابیہ کا اور بمنزلت علت المادیہ کہا کیونکہ در حقیقت یہ جو ہے یہ جانور اس کے لیے دراصل علت مادی نہیں اس نے تو صرف اٹھایا ہوا ہے باقی تو وہ مشکیزہ جن چیزوں سے بنا ہے وہ علت مادی ہیں اس کے لیے پھر اس کے بعد یہ تو کچھ مثالیں ذکر کی بھئی جن کے اندر مصنف نے بتلایا کہ دیکھو ان میں علاقہ تشبیح کا نہیں ہے پھر اس کے بعد صراحتن انہوں نے وہ علاقے کچھ گنوانا شروع کر دیئے تو نو علاقے انہوں نے مجاز مرسل کے یہاں گنوائے بھئی بعض علماء نے تقریباً بعض نے پچیس ستائیس تک علاقے ذکر کی ہیں بلکہ بعض نے تقریباً پہنتالیس سنتالیس تک علاقے کیا ہیں ذکر کی ہیں مجاز مرسل کے بھئی جیسے مولانا کسی چیز کا نام رکھنا اس کے جز کے تو جز بول کر کل مراد لینا بھئی جز بول کر کل مراد لینا بھئی اور کہا تو تصمیت الشیب اس میں جزی ہی بھئی جیسے عین بول کر کیا مراد لینا جاسوس مراد لینا اب عین آنس جاسوس کا ایک جز ہے تو جز بول کر ہم نے کیا مراد لیا کل مراد لیا وَمِنْهُ تَصْمِيَةُ شَئِئِ تو مصنف نے فرمایا مجاز مرسل میں سے ہے نام رکھنا کسی چیز کا اس کے جز کے نام کے ساتھ بھئی تو علامت افتزانی نے بتلایا کہ اس عبارت میں ایک گونا تسامح ہے بھئی تسامح اس لیے ہے کہ مجاز مرسل جو ہے یہ لفظ کا نام ہے نہ کہ تسمیہ کا بھئی نام رکھنے کا مجاز مرسل نہیں تو معنی پھر اس کے تین دراصل یہ ہے کہ اس تسمیہ کے ساتھ کیا ہے مجاز مرسل ہے یہ تسمیہ آئے گی تو کیا ہوگا آئے گا مالانا مجاز مرسل آئے گا مالانا کہ جب آپ جز بول کر کل مراد لیں گے اور نیز یہ بتلایا تھا کہ ضروری ہے مالانا کہ جب آپ جز بول کر کل مراد لیں تو اس جز کا زیادہ اختصاص ہونا چاہیے اس کل کے ساتھ جیسے جاسوس کے ساتھ آنکھ کا زیادہ اختصاص ہے مالانا کیونکہ جاسوس ہی کس سے کرے گا آنکھ سے کرے گا اور کبھی اس کا حق سوتا ہے مالانا کل بول کر کیا مراد دیا جاتا ہے جز جیسے اصابع بول کر انامل مراد دینا قرآن میں ہے وہ اپنی انگلیاں ٹھونستے ہیں اپنے کانوں میں حالانکہ انگلیاں نہیں ٹھونستے بلکہ انگلیوں کے بورے انگلیوں کے سیرے مراد ہیں اسی طرح مالانا کسی چیز کا سبب بول کر کیا مراد لینا مصطب مراد لینا جیسے رائنالغیسہ ہم نے بارش میں چرائیا بارش میں چراتے ہیں جانور یا سبزے میں چراتے ہیں ساتھ وغیرہ میں چراتے ہیں تو بارش چونکہ سبب ہے تو اس بارش بول کر مراد کیا ہے سبزہ یا مالانا مصبب بول کر سبب مراد لینا جیسے ام ترات اس سماعو نباتا آسمان نے کیا برسائی سبزہ برسائی بھئی تو سبزہ برساتا ہے بارش برساتا ہے بارش ہاں اور بارش وہ سبب ہے کس کا نبات کا تو یہاں مصبب بول کر بارش ہے یعنی آسمان نے بارش برسائی اور کبھی کبھار وہ حالت جس پر کوئی چیز تھی زمانہ ماضی کے اندر اگرچہ فی الحال اس پر نہیں ہے تو اس ماضی کے میں جو اس کا نام تھا اس کا اطلاع کس کب کر دینا اب آج کر دینا اس پر یہ بھی کیا ہے مجازے مرسل ہے جیسے یتیموں کو ان کا مال دو اور یتیموں کو مال کب دیا جائے گا جب بالک ہو جائیں اور بالک ہونے کے بعد تو وہ یتیم نہیں یتیم تو وہ ہے انسانوں کے اندر جس کا بلوغت سے پہلے کیا ہو اس کا باپ خود ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں بھئی تو جو وہ ماضی کی حالت تھی اس کا اطلاع ان پر بالک ہونے کے بعد کر دیا گیا بھئی یہ مجازے مرسل ہے یا وہ چیز جو حالت اس کو حاصل ہوگی مولانا جو وہ بنے گی اس کا اطلاع ابھی سے کیا کر دیا جائے اس پر کر دیا جائے یہ بھی کیا ہے مجازے مرسل ہے تو یہ ما یعول کے اعتبار سے جیسے انی ارانی آسر و خمران میں دیکھتا بے شک میں دیکھتا ہوں کہ میں کس کو نچوڑ رہا ہوں شراب کو شراب کو نہیں نچوڑا بلکہ کس کو نچوڑا ہے انگور کو نچوڑ رہا ہے اور اس انگور سے رس کو نچوڑا اور وہ رس آگے جا کر کیا بنے گا شراب بنے گا تو بے اعتبار ما یعول کے ابھی سے اس پر خمر کا اطلاق کر دیا گیا بھئی جیسے فلیدع اور کبھی کبار مالا نا محل بول کر کیا مراد ہوتا ہے خال مراد ہوتا ہے جیسے فلیدع نہ دیا چاہیے کہ یہ پکارے کس کو مجلس والوں کو بھئی مجلس کو پکارے بھئی مجلس کو نہیں بلکہ مجلس والوں کو تو مجلس جو ہے وہ محل ہے اور جو مجلس والے ہیں انہوں نے اس محل میں کیا کیا ہے حلول کیا ہے بھئی اس میں موجود ہے مولانا اور کبھی کبار مولانا حال بول کر محل مراد ہوتا ہے اس کا جیسے اَمَّا الَّذِينَ بِيَظَّتْ وَجُوْهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ وہ لوگ جن کے چہرے کیا ہیں سفید ہوئے وہ سفید ہوں گے وہ کس میں ہوں گے اللہ کی رحمت میں ہوں گے بھئی تو یہ رحمت یہ حال ہے اور محل ہے جنت تو مراد رحمت سے کیا ہے یہاں وہ لوگ جنت کے اندر ہوں گے مولانا تو جنت محل اور اللہ کی رحمت اس میں حال ہے حلوس میں موجود ہے حلول کرنے والی ہے اور کبھی کبار مولانا آلہ بول کر شیع مراد ہوتی ہے جیسے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ حضر عبراہیم علیہ السلام نے دعا کہ اے اللہ میرے لیے اچھی زبان بنا دیجئے آخر والوں میں تو زبان نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے ذکر مراد ہے اور زبان کو اس لئے ذکر کیا کیونکہ زبان ذکر کے لیے آلہ ہے مولانا تو آلہ شیع بول کر شیع مراد لیا گیا یہاں پر مولانا اور یہ مجاز مرسل ہے اور پھر اشکال ہوا تھا کہ اس فن کے مقدمے میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان کیا ہونا چاہیے لزوم ہونا چاہیے اور یہاں پر تو لزوم اکثر کے اندر ہے ہی نہیں جیسے انگور کو نچوڑیں تو اس کے رشت کا شراب ہونا یقینی نہیں لازم نہیں اس کے ساتھ مولانا اسی طرح اور کیا تھا جیسے آلہ شیعہ ہو تو شیعہ کا ہونا ضروری یہ تو ضروری نہیں جب بھی آلہ شیعہ ہو وہ شیعہ بھی شیعہ ہو تو یہاں بہت سی لزوم نہیں ہے علامت افتادانی نے بتلایا کہ لزوم کا یہ معنی نہیں کہ ان میں جدائی ہی نہ ہو سکے ایک چیز ہے تو دوسری بھی ضرور موجود ہو بلکہ بعض اوقات کے اندر ان میں آپس میں اتصال آ جائے تو یہ بھی کافی ہے اور انگور کا رس ہو اور بعض اوقات میں شراب بن جاتا ہے تو یہ اتصال بھی کافی ہے اس کے بعد استعارہ کی بات آئی مجاز مرسل کی بہت ختم ہوئی استعارہ کے بارے میں انہوں نے آپ کو بتلایا بھئی کہ جہاں پر حلاقہ کیا ہوگا مشابہت کا ہوگا اور اس کا ارادہ بھی کیا جائے اور پھر بتلایا کبھی ایک لفظ معنی واحد کے اعتبار سے کیا ہوگا استعارہ ہوگا اور کبھی مجاز مرسل ہوگا تو یہ معنی موضوع لہو اور یہ معنی غیر موضوع لہو آپ لفظ بول کر غیر موضوع لہو مراد لے رہے ہیں اب اگر ان دونوں میں آپ نے کس کا مشابہت کا قصد کیا ہے تو پھر یہ کیا ہے اور اگر آپ نے مشابہت کا قصد نہیں کیا تو پھر یہ اور درمیان میں علاقہ موجود جیسے مش پر یہ اونٹ کے ہونٹ کو کہتے ہیں تو یہ مقید ہے اس کو اگر مطلق ہونٹ کے استعمال کر لیا جائے تو یہ کیا ہے مجاج مرسل اور اگر استعمال تو ہونٹ کے لئے کیا لیکن مراد کیا تھی یہاں ارادہ کس کا تھا تشبیح کا تھا تو پھر اس صورت میں کیا بن جائے گا استعارہ یہ مرسن کا لفظ ہے یہ اونٹ کی ناک کے لئے لفظ ہے لیکن اگر یہ کس کے لئے بولا مطلق ناک کے لئے استعمال کیا تو پھر یہ تشبیح کا ارادہ نہیں کیا تو پھر یہ مجاج مرسل اور اگر آپ نے ناک کے لئے استعمال کیا اور ارادہ کس چیز کا ہے تشبیح کا تو پھر یہ ہی کیا بن جائے گا استعارہ بن جائے گا یہ قد تقید خبر ہے اس الاستعارہ اوپر جو مطن گزرا مالانا تو درمیان میں چونکہ فصل کافی آگیا تو علامہ تبتہ زانی نے پھر مالانا والاستعارہ قد تقید اس سے پہلے کیا لفظ ذکر کر دیا یہ بتانے کیلئے کہ اس کی خبر ہے وہاں تو استعارہ کبھی کبھار اس کو مقید کیا جاتا ہے تحقیقیہ کے ساتھ یاد رکھو یہ جو استعارہ کا لفظ آیا مطن میں استعارہ کے بارے میں پھر آپ نے پڑھا تھا دو قسم پر ہے ایک استعارہ تصریحیہ اور ایک استعارہ بالکنائہ استعارہ تصریحیہ کس کو کہتے تھے ذکر مشبہ بھی اور مراد مشبہ اور استعارہ بالکنائہ کس کو کہتے تھے ذکر مشبہ اور مراد مشبہ مشبہ بھی تو یہاں استعارہ تصریحیہ کی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ استعارہ بالکنائہ کے لیے باقاعدہ آگے وہ الگ فصل کی صورت میں اس کو ذکر کریں گے تو یہ استعارہ تصریحیہ کی بات ہو رہی ہے تو استعارہ تصریحیہ کو کبھی کبھار مقید کیا جاتا ہے کس کے ساتھ استعارہ تحقیقیہ کے ساتھ جیسے آپ کہتے ہیں رَأَيْتُ اَسَدًا يَرْمِ میں نے ایک ایسا شیر دیکھا جو تیر چلا رہا تھا یہاں اَسَدًا سے کیا مراد ہے بھئی رجلش میں نے ایک ایسا بہادر آدمی دیکھا جو تیر چلا تو دیکھو بہادر آدمی یہ ہے مشبہ اور اصد کیا ہے مشبہ بھی اور عبارت میں کیا ذکر ہے مشبہ بھی اور مشبہ محضوف تو عبارت میں مشبہ بھی ذکر ہو اور مشبہ محضوف ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے سیارہ تصریحی یہ بات سمجھ میں آگئی اور اگر اس کا عقص ہو مالانا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں موت نے فلاں میں اپنے پنجے گاڑ دیئے موت نے فلاں میں اپنے پنجے یہاں میں نے موت کو تشبیح دی ہے درندے کے ساتھ تو موت مشبہ اور درندہ اور عبارت میں کون ذکر مشبہ اس کو کیا کہیں گے سیارہ بل بل کنایا کہیں گے مثال نے سمجھ میں آگئی دونوں کی بھائی تو اس کو تیارہ بل کنایا کہیں گے آپ کو کیسے پتا چلا میں نے موت کو درندے سے تشبیح دی ہے کوئی درندے کا ذکر ہے عبارت میں آپ کو پتا اس پنجوں کے لفظ سے چلا کیونکہ پنجے لازم ہے کس کے ساتھ درندے اور یہ پنجے میں نے ثابت کر دی ہے موت کے لئے معلوم ہوا میں موت کو دراصل تشبیح دے رہ چکا ہوں کس کے ساتھ درندے کے ساتھ اسی لئے جب درندے جیسی ہے تو اس کے لئے اس بات کس کا ہو گیا پنجوں کا ہو گیا تو یہ جو مشبہ بیہی کے لازم کو مشبہ کے لئے ثابت کیا یہ کہلاتا ہے استعارہ بل کنایا اس کے لئے قرینہ استعارہ تخییلیہ ہوتا ہے پھر سنو بھئی میں نے کہا موت نے اپنے پنجے گاڑ دیئے اب موت کے پنجے ہیں نہیں معلوم ہوا یہاں میں نے موت کو تشبیح دی ہے درندے کے ساتھ کیونکہ پنجے لازم ہے کس کے ساتھ تو موت مشبہ درندہ مشبہ بہی اور عبارت میں ذکرہ مشبہ تو یہ کیا کہلے گا استعارہ بل اور استعارہ بل کنایا کا پتہ کس سے چلا آپ کو پنجوں سے یعنی مشبہ بہی کے لازم کا اس بات جو میں نے کس کے لئے کیا مشبہ تو یہ جو مشبہ بہی کے لازم کا اس بات ہے کس موت بول موت کو تشبیح دی ہے میں نے کس کے ساتھ درندے کے ساتھ یہ کیا ہے استعارہ بل کنایا اور موت کے لئے اس بات کیا مشبہ بہی کے لازم یہ کیا ہے استعارہ تخییلیہ ہے اور یہ استعارہ تخییلیہ نے ہمیں بتایا کس کے بارے میں استعارہ بل کنایا ورنہ تو یہ تقرینہ ہوتا ہے مولانا کس پر استعارہ بل کنایا پر استعارہ تخییلیہ سمجھ میں آیا بھئی تو مصنف آگے ذکر کریں گے مولانا مصنف آپ کو بتلائیں گے یہ جو استعارہ بل کنایا ہے یہ اس کا صرف نام ہی استعارہ ہے در حقیقت یہ استعارہ ہے ہی نہیں مصنف کا مذہب کیا ہے یہ استعارہ بل کنایا جو ہے یہ صرف نام استعارہ ہے در حقیقت یہاں استعارہ ہے ہی بلکہ یہاں تشبیح ہے مولانا ضمیر متقلم میں متقلم نے دل میں تشبیح دی ہے مولانا میں نے دل ہی دل میں تشبیح دے دی موت ذکر کی تشبیح میں نے تو میں نے دل میں تشبیح دی تو یہ تشبیح دینا یہ کہلاتا استعارہ بلکہ نایا یہ تشبیح دینا کیا کہلاتا ہے استعارہ بلکہ نایا اور اس کے لیے اس بات کرنا کس کا پنجوں کا یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ تخیلیہ کہلاتا ہے مولانا تو دیکھو تشبیح مزمر فی نف نف کے اندر جو چھوپی ہوئی تشبیح دل ہی دل میں جو تشبیح یہ کیا کہلاتی ہے استعارہ بلکہ نایا موت کو میں نے دل ہی دل میں کس تشبیح دے دی درندے کے ساتھ تو دل میں جو تشبیح دی ہے یہ کیا ہے استعارہ بلکہ نایا ہے تو استعارہ بلکہ نایا تشبیح دینے کا نام ہے ایک چیز کو کس میں دل میں کس میں تو یہ تشبیح دینا قائم ہے متقلم کے نفس کے ساتھ کیونکہ متقلم نے کیا کیا ہے یہ تشبیح متقلم نے دی ہے معلوم ہوا نفس العمر میں ایسا ہے نفس العمر یعنی یہ متقلم نے اس کا اعتبار کیا ہے تو تشبیح موجود متقلم اعتبار نہ کرے تو تشبیح موجود اور ایک چیز ہوتی ہے عقلی کہ آپ اس کے بارے میں آپ کی عقل تصور کرے اس کا اقرار کرے یا اقرار نہ کرے وہ چیز ویسی ہی ہے عقل اس کا انکار کر ہی نہیں تو یہ نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ وہمی چیز ہے کیا ہے خیالی چیز ہے مولانا سمجھ میں آیا بھئی نفس الامری نہیں ہے نفس الامری وہ کہ عقل اس کے ابتال کر ہی نہ سکے مولانا عقل اس کو مانے یا نہ مانے وہ تو ہے اس کا ابتال عقل کر ہی نہیں سکتی حرم ہو استعارہ بالکنایہ تشبیح تشبیح ہے کونسی تشبیح ہے مزمر فن نفس اور یہ نہ حصی ہے اور نہ عقلی ہے اسی طرح استعارہ تخیلیہ کس چیز کا نام ہے ابھی بتایا میں نے مشابہ بھی کہ لازم کو ثابت کرنا کس کے لئے بھئی یہ جو امین پنجے ثابت کے موت کے لئے کیا موت کے پنجے ہیں حصن ہیں آپ نے کبھی دیکھے ہیں عقل ہیں کہ عقل کیا کرے اس کا ابتال کر ہی نہ سکے ایسا ہے نہیں یہ تو متقلم نے ثابت کر دیئے ورنہ نہ حصن ہیں اور نا آقل ہیں موت کے لئے پنجے ہیں ہی نہیں تو معلوم ہوا یہ بھی کیا ہے مولانا خصی اور عقل نہیں تو یہاں دیکھیں اب علامت مصنف فرماتے ہیں کہ استعارہ تصریحیہ کو کبھی کبھار مقید کیا جاتا ہے کس کے ساتھ استعارہ یعنی استعارہ تصریحیہ ہی کو کبھی کبھار کیا کہہ دیتے ہیں استعارہ تحقیقیہ کہہ دیتے ہیں والانا کیوں لِتَتَمَيَّزَ عَنِ تَخْيِلِيَتِ وَالْمَقْنِيَّ عَنْهَا تاکہ یہ ممتاز ہو جائے کس سے استعارہ تخییلیہ سے اور استعارہ مقنی عَنْهَا استعارہ بِالْقِنَایہ کا نام ہے استعارہ تخییلیہ سے اور استعارہ بِالْقِنَایہ سے یہ ممتاز ہو جائے کیونکہ استعارہ بِالْقِنَایہ نام ہے کس چیز کا تشبیح مزمر نفس کا اور یہ حقیقتاً ہے نہیں اسی طرح استعارہ تخییلیہ والانا اثبات کرنا کس کا مشبت ہی کے لازم کو اثبات کرنا کس کے لئے مشبت اور یہ چیز واقعے کے اندر بھی ثابت ہے نہیں تو یہ دونوں کیا ہیں جب ہم نے تحقیقیہ کی قید لگائی تو استعارہ تخییلیہ بھی خارج اور استعارہ گنایا بھی خارج کیونکہ وہ تحقیقاً نہیں لتحقق کبھی کبار مقید کیا جاتا ہے استعارہ تصریحیہ کو تحقیقیہ کے ساتھ لتحقق مانا اس لیے کہ اس کا مانا حد سے کیا مراد ہے معنی مرادی اس استعارہ کا معنی مرادی معنی ایک وہ معنی لغوی جس پر مدلول ہے جس پر کلمہ دلالت کر رہا ہے اسد ان کا لفظ بولا اس سے میں حیوان مفترس لیتا ہوں یہ تو اس کا معنی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس اسد ان سے میں کیا مراد لیتا ہوں رجل شجا تو یہ بھی اس کا معنی ہے یعنی اس کا ارادہ کیا گیا ہے ارادہ کیا گیا ہے لیکن یہ معنی حقیقی اس کا نہیں بلکہ معنی مجازی ہے تو استعارہ تصریحیہ کو تحقیقیہ کے ساتھ مقید کرتے ہیں کیونکہ اس کے معنی مرادی محقق محقق الوجود ہوتا ہے میں نے اسد کو تشبیح دی کس کے ساتھ اسد بول کر رائے تو اسد یرمی یہ کون سے آرہا ہے توجہ سے رائے تو اسد یرمی میں نے کس کو دیکھا اسد سے کیا مراد ہے میں نے رجل شجا کو دیکھا جو تیر چلا رہا تھا اور رجل شجا مالانا اس کا ادراع کس سے ہوتا ہے حصے ہوتا ہے تو جس پر اس کا اطلاق ہوا ہے جس معنی پر یہ تحقیقی ہے یہ کیا ہے یعنی اس کا ادراع حصے ہوگا یا بعض صورتوں میں اس کا ادراع کس سے ہوتا ہے آقل سے ہوتا ہے اس لئے استعارت تصریحیہ کو کیا کہا تحقیقی کہا لتحقق مانا بوجہ اس کے معنی تحقق ایمان عنی بھی معنی سے کیا مراد ہے ایمان جس کا استعارت اراد کیا جس کے اندر اس کلمہ کو استعمال کیا جس معنی اندر حصن اور عقلان تو اس کا معنی کا تحقق ہوتا ہے حصن یا عقل تحقق ہوتا ہے بِأَنْ يَكُونَ اللَّسُ قَدْ بَسَبَبْ اس کے لفظ قَدْ نُقِلَ اس کو نقل کیا گیا ہے یعنی وہ مشبہ بھی کا لفظ مولانا عصد کے لفظ کو میں نے کس کی استعمال کیا رجل شجا تو دیکھو وہ لفظ جو مشبہ بھی کا تھا قَدْ نُقِلَ اس کو نقل کیا گیا الَا کس کی طرف ایک امر ہے یعنی معنی مجازی کی طرف اس کو نقل کیا گیا یعنی رجل شجا اور وہ ایسا معنی ہے اس پر کیا کی جائے تصریح کی جائے وَيُشَارَ اِلَيْهِ اِشَارَةً حِسِّيَةً اور اس کی طرف اشارہ کیا جائے اشارہ حِسِّيَةً کیا جائے اَا عَقْلِيَةً یا کیا کیا جائے اِسَارَةً عَقْلِ کیا جائے دونوں کی مثالیں آئیں گے اشارہ حِسِّي فَالْحِسِّيُ کا حِسِّي کی مثال جیسے شاعر کا یہ قول ہے لَدَى أَسَدِن شَاكِ صَلَاحِ اَيْ وَقَفْتُ لَدَى أَسَدِن شَاكِ میں کھڑا ہوا ایک ایسے لَدَى بمانے عِندہ کے میں ایک ایسے شیر کے پاس کھڑا ہوا شَاكِ صَلَاحِ شَاك صفت مشبع ہے مالانا اور صفت شاكِ صلح پورے اصلحے والا پورے اصلحے والا شاكِ صفت مشبع ہے اس کی اضافت ہو رہی ہے اپنے معمول کی طرف اور صفت کے صیغے کی اضافت ہو اپنے معمول کی طرف تو یہ اضافت لفظی ہے یہ کیا ہے اضافت لفظی ہے اضافت آپ نے پڑھا ہوگا دو قسم پڑھا ایک اضافت لفظی اور ایک اضافت معنوی معنوی وہ ہے جس کے اندر معنی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور لفظی وہ ہے جس میں لفظوں کا فائدہ حاصل ہوتا ہے معنی کا کیسے معنی عام اضافت جو ہوتی ہے وہ تخصیص کا فائدہ دی ہے یا تعریف کا نکرہ کی اضافت نکرہ خارج ہوئے عورتوں کے سارے غلام کیا ہوئے تو تخصیص کا معنی ہے دیگر احتمالات کو ختم کرنا یا کم کرنا تو یہاں احتمالات کم ہو گئے تو تخصیص کا فائدہ آیا یا معنی آپ اضافت کرتے ہیں کس کی طرح معرفہ کی طرف غلام الزید اب تو بالکل کیا آگئے تعریف آگئی پہچان ہو گئے پوری طرح تو یہ کیا ہے اضافت معنوی ہے یہ کیا ہے اضافت معنوی ہے جس میں تخصیص یا تعریف کا فائدہ حاصل ہوگا پتہ کیسے چلے گا پتہ اس کا اضافت لفظی کی تعریف سن لیں پھر پتہ چل جائے گا کون سی اضافت لفظی ہے کون فائل کو چاہتا ہے اس میں فائل بھی کس کو چاہتا ہے جیسے فیل مجھول نائی فائل کو چاہتا ہے اور جیسے صفت فائل کو چاہتا ہے صفت مشبہ بھی کس کو چاہتی ہے فائل اس میں فائل اس میں مفہول یا صفت مشبہ کی اضافت اپنے معمول کی طرف یعنی اپنے فائل یا مفہول کی طرف کر دی جائے مفہول کی طرف کر دی جائے بھئی تو یہ مفہول کیا ہوتا ہے ان کا معمول دیکھئے مثلا میں کہتا ہوں زیدن زاربن عامران زیدن زاربن آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی عامران کو نصب کس نے دیا آپ کیا جواب میں کہیں گے زاربن زاربن ترکیب یوں ہوگی زیدن مرفو لفظن مبتدہ زاربن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ضمیر ہوا فائل جو کس کو راجے ہے زید کیونکہ اس میں فائل بھی فائل کو چاہتا ہے تو اس کے اندر ہوا ضمیر فائل اور آگے عامران منصوب اس کا مفہول تو دیکھو عامران کو نصب دیا زارب نے تو یہ عامران مفہول معمول ہے کس کا زارب کا اب آپ اضافت کر دیں زیدن زارب عامران زیدن زارب عامران آپ دیکھئے صفت کے سیغے کی اضافت ہوئی ہے کس کی طرف اپنے معمول کی طرف تو یہ اضافت لفظی کہلاتی ہے یہ صرف لفظی اس لئے کہلاتی ہے کہ یہ صرف لفظوں میں تقفیف کا فائدہ دیتی ہے اور کوئی فائدہ نہیں دیتی صرف زاربن کی تنمین گر گئی جیسے زاربن پہلے نکرہ تھا اب بھی اسی طرح نکرہ ہے اگرچہ اضافت ہو چکی ہے اگرچہ اضافت ہوئی ہے لیکن زاربن کیا ہے اسی طرح پہلے کی طرح نہ اس میں تخصیص آئی اور نہ اس میں تعریف آئی جبکہ اس کے علاوہ جتنی اضافتیں ہیں وہ لدہ اسی لئے معنی شاہ کی صلاح میں نے بتلایا یہ صفت مشبہ کی اضافت ہے اپنے معمول کی طرف اور یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے معنی کے اندر کوئی فائدہ تو شاہ کی اضافت سے پہلے جس طرح نکرہ تھا اضافت کے بعد بھی اسی طرح اور جب نکرہ ہے تو یہ اسد کیلئے کیا بن رہا ہے صفت بن رہا ہے لدہ اسد شاہ کی صلاح میں کھڑا ہوا ایسے شیر کے پاس جو پورے اسلح والا تھا ایتام صلاح مقذف اور کیا تھا مانا مقذف کا معنی آگے بتلائیں گے ای رجل شجاع بھئی دیکھا اسد کا معنی بتلا دیا اسد سے کیا مراد ہے رجل شجاع مراد ہے اور مقذف کا معنی جو بڑا بہادر ہو بڑا اس کو دراصل پھینکا گیا ہے حوادثات میں اتنا زیادہ کہ اب وہ جنگوں اور حوادثات سے ڈرتا ہی نہیں ایک آدمی ہے اس کو بار بار اتنی جنگوں میں شرکت کرنا پڑی اتنی تکالیف آئیں کہ اب وہ تکالیف اور جنگوں سے درتا ہی تو گویا اس کو بار بار حجنگوں میں پھینکا گیا اور اس سے وہ بہادر بن گیا آپ درتا ہی نہیں یہاں مقذف کا معنی ہے موٹا بڑی جسامت والا یعنی اس پر گوشت اتنا پھینکا گیا ہے کہ وہ کیا ہے موٹا تو میں ایک کھڑا ہوا ایک ایسے شیر کے پاس آئے جس کو پھینکا گیا ہو بہت زیادہ کس کی طرف وقائے کی طرف بھئی حواجثات کی طرف یا جنگوں کی طرف بھئی جس پھینکا گیا ہو گوشت کو پھینکا گیا ہو رومی بھی ہی نبالت کا معنی بھی زخامت اور باہ ہو جسامت بھئی تو اس کے لئے کیا بن گئی ہے تو وہ بڑی جسامت والا ہو گیا بھئی بڑی زخامت والا فَالْأَسَدُ هَهُنَا مُسْتَعَارٌ لِلْرَجُلِ شُجَاعِ بسیار بسیار اسد گلاس یہاں پر مستعار ہے کس کے لئے رجل شجاع کے لئے وہ امر متحقق حسن اور رجل شجاع کیا ہے حسن کیا ہے متحقق ہے آپ رجل شجاع کا ادراک کس سے کرتے ہیں آنکھوں سے کرتے ہیں تو بھئی استعارہ بل کنایا اور استعارہ تخییلیا ان کا تحقق سکتا ہے اور نا عقل کے ساتھ جب کہ استعارہ تصریحیہ میں لفظ جس معنی کیلئے استعمال کر لیا گیا اس معنی کا ادراک یا تو حصے ہوتا ہے یا عقل سے اسی لئے اس کا نام استعارہ تحقیقیہ رکھا کیا رکھا سمجھ میں آئی بات بھئی یہ تو تھا جس کا ادراک ہم نے حصے کیا بات کا ادراک عقل سے ہوتا ہے جیسے وقول ہی تعالی ای والعقلی وقول ہی تعالی کی مثال جیسے اللہ کا یہ قول ہے اے اللہ ہمیں چلا کس سیدھے راستے پر سیدھا راستے سے کیا مراد ہے کہتے ہیں اے دین الحق یعنی دین حق مراد دین حق کہتے ہیں وہ ملت الاسلام وہ کیا ہے ملت دین اسلام ہے مولانا دیکھو دین اسلام کو تشبیح دی گئی ہے کس کے ساتھ سیدھے راستے کے ساتھ اور تو دین اسلام مشبہ اور سیدھا راستہ اور عبارت میں کون ذکر مشبہ بھی اور مشبہ بھی عبارت میں ذکر ہو تو یہ حق یعنی یہ جو اسلام ہے دین اسلام یہ ایک ایسا عمر ہے جو متحقق ہے عقلا بھئے کیا عقل کے اعتبار پر موقوف ہے دین اسلام نہیں بھئے دین اسلام ہے کوئی انکار کرے یا انکار اس کا عقل کر ہی نہیں سکتی مولانا کیونکہ اور عقل اس لیے ہے کیا اسلام آپ کو نظر آتا ہے مولانا حصے ادراک کرتے ہیں نہیں بھئے اسلام تو وہ احکام وغیرہ کا نام ہے اور وہ عقل ہے سمجھ میں آیا بھئے تو استعارہ تصریحیہ کو تحقیقیہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا ادراک اس میں جس معنی کے لیے لفظ کو آپ نے مستعمل کیا اسد کو رجل شجاع کے لیے اور سرات مستقیم کو دینے حق کے لیے یہ دونوں چیزیں ان کا ادراک حصے ہوتا ہے یا اقل سے ہوتا ہے تو یہ وہمی اور خیالی چیزیں نہیں ہیں بھئی ان کا ادراک یہاں سے ذرا مشکل بات کریں گے توجہ سے سنو علماء کے دو گروہ ہیں یہاں پر علماء کا ایک کہ یہ جو اس قسم کے جملے ہیں زیدن اسدن زیدن یا جس کے اندر ادات تشبیح کو حضب کر لیا جائے بعض کہتے ہیں یہ استعارہ ہے یہ کیا ہے مصنف جو ہیں ان کے نزدیک یہ استعارہ نہیں ہے یہ تشبیح بلیغ ہے یہ کیا ہے آپ نے پڑھا تھا آدات تشبیح کو حضب کر لیا جائے تو یہ کیا ہے تشبیح ہے بلیغ ہے اس لیے کہ حرف تشبیح کو حضب کرنے سے کیا آتی ہے قوت آتی ہے مبالغے میں قوت آتی ہے تو یہاں بھی حرف تشبیح کو حضب کر کے گویا یہ کہا گیا کہ زید شیر جیسا نہیں بلکہ بیعینی کہتے ہیں یہ جو اس قسم کے جملے جن کے اندر آدات تشبیح کو حضب کر لیا جائے یہ تشبیح بلیغ ہے اور بات کیا کہتے ہیں یہ تشبیح بلیغ نہیں ہے بلکہ یہ استعارہ ہے تو مصنف کے نظر یہ تشبیح بلیغ ہے جو صاحب تلخیص ہیں ان کے نظر تشبیح بلیغ ہے یہ اس قسم کے جملے جن میں آدات تشبیح کو کیا کر لیا جائے یہ کیا تشبیح بلیغ ہے تو دراصل یہاں کاف محضوف ہے زید ان کل اور دوسرا گروہ کیا کہتا ہے استعارہ بل کنایہ ہے اور مصنف کیا فرماتے ہیں یہ تشبیح بلیغ ہے استعارہ نہیں کیسے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو استعارہ اس کو کہتے ہیں کہ معنی یہ لفظ ہے مولانا اسد کا یہ اس کا حیوان مفترش اس کا معنی حقیقی اور رجل شجاع اس کا معنی مجازی اب میں لفظ اسد بولتا ہوں اور اس سے کیا مراد لیتا ہوں تو وہ معنی جس کے اندر میں نے اس کو استعمال کیا اس کو تشبیح دے دی میں نے کس کے ساتھ معنی حقیقی کے ساتھ کس معنی میں استعمال کیا میں نے جا معنی تھا رجل شجاع تو یہ معنی جس کے اندر میں نے اس کو استعمال کیا یعنی معنی مجازی اس کو تشبیح دی جاتی ہے کس کے ساتھ معنی معنی حقیقی کیا ہے حیوان مفتر تو میں نے جب اسد کا لفظ بولا اور اس سے مراد لیا رجل شجاع تو دراصل میں نے اس معنی مستعمل یعنی معنی مجازی کو تشبیح دی کس کے ساتھ حیوان مفتر ساتھ سمجھ میں آگئی بات اب کہتے ہیں اس قسم کے جو جملے ہیں اس ستحارہ کس کہتے ہیں یعنی مجازی تشبیح موضو لوگ کے ساتھ تشبیح دی جا اور کہتے ہیں ان جملوں کے اندر ایسا نہیں اس لیے کہ کہا گیا زیدن اصدن زید پر کس کی چیز اصد کا حمل ہو رہا ہے زید پر اصد کا حمل ہو رہا ہے مولانا اور یہاں زید حقیقت میں شیر ہے شیر نہیں معلوم ہوا تو زیدن یہ جملہ دراصل ہے زیدن کل اصد زید تو حقیقت کے اندر شیر نہیں تو معلوم ہوا یہ حرف تشویم محضوف ہے اور عبارت یوں ہے زید شیر نہیں ہے بلکہ زید شیر کی طرح ہے بھئی اور یہاں دے خود کہتے ہیں ہم نے کیا کہا استعارے کے اندر کیا ہونا چاہیے معنی مجازی کو معنی استعمال معنی مستعمل کو تشبیح دی جائے کس کے ساتھ معنی موضول اہو کے ساتھ اور یہاں اصد کس معنی میں ہے زید میں نے کہا مصنف کہہ رہے ہیں زید پر اصد کا حمل ہوا ہے زید کیا ہے شیر ہے اور زید تو شیر حقیقت میں ہے تم معلوم ہوا یہاں کاف محضوف ہے عبارت کیسے ہے زید ان کل زید شیر کی طرح ہے اب آپ بتائیے اصد کا لفظ میں نے رجل شجاع میں استعمال کیا یا ہیوان مفترس ہی میں استعمال کیا میں نے کہا زید ہیوان مفترس کی طرح ہے تو میں نے اصد کے لفظ کو اسی کے معنی میں کیا کیا ہے استعمال کیا ہے اور استعارہ کہتے کس کو تھے معنی مستعمل کو تشبیح دی جائے معنی اور یہاں اصد معنی مستعمل کیا ہے ہیوانے اور معنی موضول اہو بھی کیا ہے معنی موضول اہو بھی ہیوانے مفترس تھا اور میں نے استعمال بھی کسی میں کر دیا ہیوانے مفترس ہی میں اور استعارہ میں تو تھا معنی مستعمل کو تشبیح دی جاتی ہے کس کے ساتھ معنی اور یہاں ہیوانے مفترس کو تشبیح دی جائے ہیوانے مفترس کے ساتھ یہ تو درست ہی نہیں ہے بھئی کیونکہ کیا لازم آئے گا کہ ایک چیز کو اس کے نقص کے ساتھ تشبیح دی جائے اور ایک کسی چیز کو اس کے نفس کے ساتھ تشبیح دینا صحیح نہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو معلوم ہوا استعارہ تو کہتے تھے کہ مانع مستعمل کو تشبیح دی جائے مانع موضوع لہو کے ساتھ اور یہاں پر مانع مستعمل کو مانع موضوع لہو کے ساتھ تشبیح دینا صحیح نہیں تو معلوم ہوا یہ استعارہ بھی نہیں ہے سمجھ میں آئی بات بھئی دیکھئے بھئی قَالَ الْمُسَنِّفُ مُسَنِّف فرماتے ہیں اپنی کتاب ایزاح کے اندر جو تلخیص کی شرح ہے کہتے ہیں استعارہ تُمَا تَظَمْ مَنَا استعارہ وہ ما سے مراد ہے مجاز وہ لفظ مجازی ہے استعارہ وہ لفظ مجاز ہے تَظَم مَنَا جو متضمن ہو کس چیز کو متضمن ہو بھئی وہ مجاز تشبیح مَنَا ہوکہ تشبیح دی جائے اس کے مانا کو کون سے مانا کو ملانا مانا مجازی کو اس کو تشبیح دی جائے بِمَا اس مانا کے ساتھ وُزِعَ لَهُ جس کے لئے اس لفظ کو وضع کیا گیا تھا سمجھ میں آیا بھئی جس کے لئے اس لفظ کو وضع کیا گیا تھا وُزِعَ کے اندر نائف فائل جو ہے وہ دو ما آئے والا ما تَظَمْ مَنَا اور ما وُزِعَ تو وزِعَ کے اندر جو ضمیر ہے یہ ما تَظَمْ مَنَا میں جو ما آیا ہے اس کی طرح راجع ہے یعنی لفظ کہ اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے لَهُ کس کے لئے اسہ یہ ہو ضمیر دوسری جو ہے یہ ما ما اِ ثانی کو راجع ہے بھئی تو اس سے آرہا وہ ہے تاریخ سمجھ میں آگئی بھئی کہ جس کے اندر زمن میں تشبیح ہو اور تشبیح کس کی ہو مانے مجازی کی کس کے ساتھ مانے موضوع لَهُ کے ساتھ وَالْمُرَادُ خُدْبَتْ لَارِهِ مَانَا کا ترجمہ میں نے کیا کیا تھا مانے مجازی خود بتلا رہے ہیں وَالْمُرَادُ بِمَانَاهُ اور مانا سے مراد کیا ہے مَا عُنِيَ بِاللَّفْزِ جس کا لفظ سے ارادہ کیا جائے یعنی حقیقی مانا مراد نہیں ہے مانے وَسْتُعْمِلَ اللَّفْزُ فِيهِ جس کے اندر لفظ کو استعمال کیا جائے فَعَلَا حَاذَا بِنَابَرِ اس کے یا خُرُوجُمِن تفصیلِ تفصیلِ استعارتی اس قسم کی مثالیں جو آگے آ رہی ہیں یہ خارج ہو جائیں گی استعارہ کی تفسیر سے نَحُزَیْدُنْ اَسَدُنْ جیسے کہ زیدون اَسَدُنْ تو یہاں مرانا اصد کا حمل کیا گیا کس پر؟ زید پر اور زید تو شیر حیوان مفترض ہے نہیں لہذا معلوم ہوا یہاں کیا محضوف ہے کاف محضوف ہے اور عبارت کیا ہے دراصل کل اصدی کل اصدی اور معلوم ہوا جب یہ کل اصدی ہے تو اصد کس معنی میں ہے؟ اپنے ہی معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے تو معنی مستعمل کو تشبیح دی جائے کس کے ساتھ معنی ہے؟ موضوع لہو کے ساتھ تو پھر استعارہ بنے گا اور یہاں پر ایسا ممکن نہیں ہے وَرَعَئِ تُو زَیدًا اَسَدًا میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ شیر تھا وَمَرَرْتُ بِزَیْدٍ اَسَدًا مولانا یہ اس کو بھی حال بنایا ہے یہ صفت نہیں بن سکتی کیونکہ نقرہ ہے معرفہ کے لئے صفت نہیں بن سکتی مَرَرْتُ بِزَیْدٍ اَسَدًا میں زید پر سے گزرا اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ شیر تو دیکھو سب کے اندر زید کے ساتھ اصد کا لحظہ رہا ہے لیکن عداتِ تشبیح کیا ہے؟ کسی کے اندر بھی ذکار؟ نہیں ہے تو ان سب میں تشبیح ہے لیکن عداتِ تشبیح بلیغ ہے مِن مَا يَقُونُ اس قسم مِن یہ بیان ہے مَنَا نَحْوُقَ اوپر جو ہے تھا نا اس جیسی مثالیں بلکہ کیا معنی ہے اس جیسی مثالیں؟ کہتے ہیں جس کے اندر لفظ جو ہے استعمال ہو فِي مَا وُزِعَ لَهُ کس معنی کے اندر؟ جس کے لئے اس کو؟ تو یہ ان مثالوں بھی لفظ موضوع اپنے معنی موضوع لَهُ ہی میں مستعمال ہو رہا ہے وَإِن تَظَمَّنَا تَشْبِحَ شَئِنْ بِهِ اگرچہ یہ متضمن ہے مَالَا نَا یہ لفظ کس چیز کو؟ تشبیح کو تشبیح دی جاری ہے ایک چیز کی بھی کس کے ساتھ مانا ہے؟ بھئی زیدن آسدن میں نے زید کس شید کے ساتھ تشبیح دی یا نہیں دی مَالَا نَا تو یہاں تگرچہ یہاں یہ متضمن ہے زید ایک چیز کو تشبیح دی جاری ہے اس آسد کے مانا ہے یعنی زید کو تشبیح دی جاری ہے کس کے ساتھ مانا ہے؟ موضوع لہو کے ساتھ تشبیح دی جا رہی ہے لیکن لفظ جو ہے وہ غیر موضوع لہو میں استعمالی نہیں ہو رہا بلکہ وہ تو موضوع لہو میں ہے وزالک اور یہ اس لئے لئنہو اذا کانا ماناہو عین المانا الموضوع لہو اس لئے کہ اگر اس اصد کا مانا جو ہے وہ کیا ہو عین مانا موضوع لہو ہو جائے اصد کا مانا حیوان مفترض ہی کر لیں لم یا سخہ تو صحیح نہیں رہے گا تشبیح ماناو بالمانا الموضوع لہو کہ تشبیح دی جائے اس کے مانا مستعمال کو کس کے ساتھ مانا ہے کیونکہ مانا مستعمال بھی ہیوان مفترض اور مانا موضوع لہو بھی کیا ہے ہیوان مفترض تو تشبیح تشبیح کیا خرابی لازم آئے گی تشبیح شئین بھی نفسی ہی لازم آئے گی لستحالتی کیونکہ محال ہے مالانا تشبیح شئی بنفسی ہی کہ تشبیح دی جائے لستحالتی تشبیحی شہی بھی نفسی کہ تشبیح دی جائے ایک چیز کو اپنے نفس کے ساتھ علا انہ علاوہ اس کے یہ دوسری بات کر رہے ہیں کہ بھئی صرف یہ وجہ نہیں جو ہم نے بیان کی کہ اصدن میں استعارہ نہیں اصد کے لفظ میں بلکہ یہ جزیدن اصدن جملہ کیا ہے تشبیح ہے مصنف کیا کہہ رہا ہے اصل میں دعویٰ ان کا کیا ہے یہ یہ تشبیح بلیغ ہے استعارہ سیرے سے ہے ہی تو کہتے ہیں اس کا استعارہ نہ ہونا صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس پر استعارہ کی تاریخ صادق نہیں آرہی کہ استعارہ کی کیا تاریخ ہم نے کی تھی کہ معنی مستعمل کو تشبیح دی جائے اور یہ اس پر صادق نہیں یہاں معنی مستعمل کی تشبیح معنی موضوع لہو کے ساتھ ممکن ہی نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ یہ کہ تاریخ ذرا دیکھو فَلِ استعارہ تُم مَا تَزَمَّنَا استعارہ وہ مجازی لفظ ہے ماں سے کیا مراد تھا کیونکہ استعارہ کس کی قسم ہے تقسیم کی تھی نا استعارہ مجاز کی قسم ہے اور دوسری قسم کیا ہے مجاز کی قسم ہے استعارہ ایک قسم کیا ہے مجازیں مرسل تو ہم نے مجاز کی تقسیم کی دو چیزوں کی طرف اور آپ استعارہ کی تاریخ کرنے لگے ہیں اور جب استعارہ کی تاریخ کریں گے تو شروع میں کیا ذکر کیا جاتا ہے تاریخ کے اندر جنس کو اور بعد میں کس کو ذکر کیا جاتا ہے فصل کو تو جنس ایسی ہوتی ہے جو اس کو بھی شامل ہو اور غیر کو بھی شامل ہو اور یہاں پر مولانا کیا چیز دونوں کو شامل ہے مولانا مجاز بھئی جو اس کو بھی شامل ہے اور مجاز مجسل کو بھی شامل ہو تو یہاں ماں سے مراد لفظ مجاز ہے مولانا اور مجاز کس کو کہتے ہیں کہ غیر موضوع لہو میں مستعمل ہو بھئی اور یہ تو غیر موضوع لہو کے اندر اختعمال ہی اصد حیوان مفترس ہی میں استعمال ہو رہا ہے رجل جامعی نہیں علاوہ اس کے کہ اننا ما کہ ما کا لفظ جو ہے فی قولنا ہمارے اس قول میں ما تازم مانا کے اندر جو آیا عبارت عن المجازی یہ عبارت ہے کس سے مجاز سے بقرینت تقسیم المجازی الالاستعارت وغیرہ کس قرینے کے ساتھ کہ تقسیم کی ہوئی ہے مجاز کی استعارہ کی طرف اور غیرے استعارہ کی طرف وَأَصَدٌ فِي الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَتِ اور اصد کا لحظ جو ان مذکورہ مثالوں میں آیا لَيْسَ بِمَجَازِن وہ تو مجاز ہے ہی نہیں لِقَوْنِهِ مُسْتَامَلًا فِي مَا وُزِعَ لَهُو اس لئے کہ یہ تو استعمال اس معنی میں ہو رہا ہے جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا تھا دلیل سمجھ میں آئی بھائی مصنف کی مصنف نے کیا کہا اس قسم کی مثالیں جن کے اندر ایک عداتِ تشبیح حرفِ تشبیح کو حضب کر لیا جائے یہ تشبیحِ بلیغ ہوتی ہیں استعارہ کی قبیل سے نہیں ہوتی اس لئے کہ استعارہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر معنی متعمل کو تشبیح دی جائے کس کے ساتھ معنی اور یہاں پر تو معنی متعمل کو معنی موضوع لہو کے ساتھ تشبیح دینا ممکن نہیں کیونکہ پھر تشبیح شئے لِنفسی ہی لازم بِنفسی ہی لازم آئے گا مالانا اب علامت افتازانی رد کریں گے علامت افتازانی فرماتے ہیں نہیں یہ استعارہ ہے یہ تشبیحِ بلیغ ہے ہی نہیں جہاں بھی اس قسم کی مثالیں جہاں عداتِ تشبیح حضب وہ استعارہ ہوتا ہے وہ تشبیحِ بلیغ نہیں کس طرح کہتے ہیں اس لئے کہ یہاں اسدن بمانے شیر کے ہے ہی نہیں بلکہ کس معنی میں ہے بہادر آدمی کے معنی میں کیوں دلیل کیا ہے علامت افتازانی فرماتے ہیں کہ بھئی آپ دیکھتے ہیں نہیں اسد کا حمل ہو رہا ہے زید پر اور زید شیر ہے معلوم ہوا شیر اپنی اصلی معنی میں یہاں استعمال ہے اسد کس معنی میں ہے بہادر آدمی اور زیدی کیا ہے بہادر آدمی ہے دلیل سمجھ میں آئی بھئی مصنف نے اسی کو اپنی دلیل بنایا تھا علامت افتازانی نے اپنی دلیل بنا دی مصنف نے کہا تھا زید پر اصد کا حمل ہو رہا ہے اور اصد کا حمل تو زید پر ہو کیونکہ زید تو وہ حیوان ہے ہی نہیں وہ حیوان مفترس ہے ہی نہیں معلوم ہوا یہاں کاف محضوب ہے علامت افتازانی کہتے ہیں یہ جو حمل ہو رہا ہے یہی تو دلیل ہے اس بات کی کہ اصد حیوان مفترس کے معنی میں ہی نہیں تسلیم نہیں کرتے انہو مستعملن فیما وزیع لہو یہ استعمال ہوا ہے معنی موضوع لہو کے اندر بل فیمان شجاع بلکہ بل یہ مستعملن بلکہ یہ معنی استعمال ہوا ہے کس کے اندر معنی شجاع کے اندر بہادر شفق فیقون امہ جازن تو یہ کیا ہوگا معنی نا اچھا بل ہوا فیم مستعملن فیمان بلکہ وہ استعمال ہوا ہے معنی شجاع کے اندر فیقون امہ جازن تو جب بہادر آدمی کے معنی میں استعمال ہوا تو کیا بن گیا مالا تو یہ مجاز ہوگا وہ استعار اتن استعارہ ہوگا جیسے اس جملے کے اندر میں نے دیکھا ایک بہادر آدمی کو کہ وہ تیر چلا رہا تھا تو یہاں بھی اصد کس کے اندر استعمال ہے رجل لہذا یہ استعارہ ہے تو وہ بھی استعارہ ہے بھئی بِقَرِينَةِ حَمْلِهِ عَلَى زَيْدٍ یہ بِقَرِينَةِ متعلق ہے مالا نا یہ بل کے بعد میں نے ہوا مستعملن نکالا تھا مستعمل کا لفظ نکالا تھا بلکہ یہ لفظ استعمال ہے لفظ اصد کس کے اندر شجاع کے معنی میں بھئی آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ شجاع کے معنی میں ہے کہتے ہیں بِقَرِينَةِ حَمْلِهِ عَلَى زَيْدٍ بھئی اس کا جو زید پر حمل ہو رہا ہے یہ قرینہ ہے زید تو حیوان مفترس بلکہ وہ تو کیا ہے رجلِ معلوم ہوا یہاں اسد کا لفظ بھی حیوان مفترس کے معنی میں نہیں بلکہ رجلِ وَلَا دَلِيلَ لَهُمْ اور کوئی دلیل نہیں ہے ان کے لئے کن کے لئے بھئی مصنف اور ان کے جو مطبوعین ہیں جن کا مصنف ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ اَنَّ حَذَ عَلَى حَذْفِ عَدَاتِ تشبیح کہ یہ جو اس قسم کی مثالیں ہیں یہ حرفِ تشبیح کے حضب کے ساتھ ہیں اور تقدیر کلام کی یوں ہے زَيْدٌ قَلْ أَسَدِي یہ ان کی تقدیر نکالنا کلام کی صحیح نہیں وَاِسْتِدْلَالُهُمْ عَلَى زَلِقَ اور ان کا استدلال کرنا اس بات پر بِأَنَّهُ اس بات کے ساتھ کہ قَدْ اَوْقَالْ أَسَدَ عَلَى زَيْدٍ کہ زَيْد کا اَوْقَالْ اَيْحُمِ الْعَالَ کہ حمل ہوا ہے زَيْد کا اَسَد کا کس پر زَيْدٌ اَسَدٌ زَيْد پر کس چیز کا حمل ہوا ہے اَسَد کا حمل کس پر ہوا ہے زَيْد پر وَمَعْلُومُنْ اَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَقُنُوا اَسَدَ اور یہ بات تو معلوم ہے کہ انسان اَسَدَ نہیں ہو سکتا لہٰذا فَوَجَبَ الْمَصِيرُ الْتَشْبِحِ بِحَسْفِ عَدَاتِهِ لہٰذا واجب ہے کہ رجوع کیا جائے کس کی طرف تشبیح کی طرف جو کس کے ساتھ ہو قَسْدًا الْمُبَالَغَتِ کس کا ارادہ کرتے ہوئے فَاسِدٌ ان کا یہ خبر ہے استدلال کی مولانا ان کا یہ استدلال دیکھو وہی بات جو میں نے کی تھی اب وہ علامت افتادانی بیان انہوں نے استدلال یہ کیا کہ یہ لفظ زید ہے اَسَدُنُ اس کی خبر اَسَدُن کا حمل کس پہ ہو رہا ہے اور اَسَدُن زید تو شیر ہے حیوان مفترس ہے جب حیوان مفترس نہیں معلوم ہوا یہاں کاف محضوخ ہے یہاں کیا ہے کاف محضوخ ہے دیکھیں انہوں نے استدلال دوبارہ ترجمہ دیکھو ان کا یہ استدلال کرنا کہ اَسَد کا حمل ہوا ہے زید پر اور یہ بات معلوم ہے کہ کوئی انسان اَسَد نہیں ہو سکتا یعنی حیوان مفترس لہٰذا مصنف فرمارے ہیں پس واجب ہوا کہ رجوع کیا جائے کس کی طرف تشبیح کے ساتھ اور یوں کہا جائے یہاں کاف محضوخ ہے اصل میں کلام کیا ہے زیدون کل اَسَدی مبالغے کا ارادہ کرتے ہوئے علامت افتدانی فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے اضلال کیا یہ کیا ہے فاسد ہے لِأَنَّ الْمَصِيرَ الٰذَلِكَ اس لئے کہ رجوع کرنا اس عدات تشبیح کے حضب کی طرف آپ نے کیا کیا مصنف نے کیا کیا تھا مصنف نے کہا حضب کا حمل چونکہ زید پر نہیں ہو سکتا لہذا یہاں پر کاف کو محضوخ نکالو کہتے ہیں بھئی یہ کاف کے حضب کی طرف جو آپ گئے ہیں یہ اس وقت جاتے اگر اصد کس معنی میں استعمال ہوتا ہیوان مفترس کے معنی میں ہوتا تو پھر اس کا حمل زید پر صحیح اگر یہ رجل شجاع کے معنی میں ہو تو پھر حمل صحیح ہے یا غلط ہے پھر تو پھر تو صحیح ہے مولانا زیدون رجلون شجاعون زید کیا ہے رجل شجاع ہے لِأَنَّ الْمَصِيرَ اس لئے کہ یہ حضبِ عداد کی طرف جانا اور رجوع کرنا اس وقت ہوگا ازا کانا اصد مستعمال فی معنی الحقیقی جب یہ استعمال ہو معنی حقیقی کے اندر وَأَمَّا اِزَا کَانَ مَجَادَ نَعْنِرْ رَجُلِ شُجَاعِ اور جب یہ مجاز ہو رجل شجاع سے فَحَمْلُهُ عَلَى زَيْدٍ صحیحٌ تو اس کا حمل کا نظر پر صحیح ہے سمجھ میں آیا بھئی مَالُو وَيَدُلُّ عَلَى مَازَا کرْنَا اور یہ جو اس بات پر دلالت کر ہم نے کیا کہا بھئی اصد کس معنی میں استعمال ہے یہاں پر رجل شجاع کے معنی میں تو شجاع کے معنی میں مستعمل ہے تو اس پر ایک اور دلیل بھی ذکر کرتے ہیں کیا دلالت کرتا ہے اس بات پر جو ہم نے ذکر کی کہ ان المشبہ بھی ہی کہ مشبہ بھی ہی اس قسم کے مقامات مشبہ بھی ہی اس قسم کے مقامات میں بساقات اس سے متعلق ہو جاتے ہیں کون جار اور بھئی جار اور مجرور آپ نے پڑھا کتنی چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں سات یا آج چیزوں سے متعلق فیل اور اس میں فائل اس میں مفہول صفت مشبہ اس میں تفضیل اور مصدر مبالغہ کا سیغہ اور اور اس میں فیل اور اس میں تو یہ آٹھ چیزیں ہیں جن کے ساتھ یہ جار مجرور متعلق ہوتے ہیں اور اسدن یہ تو اس میں جامد ہے اس کے ساتھ جار مجرور متعلق لیکن بہت سی ایسی مثالیں آتی ہیں جن میں اس قسم کی جگہوں میں جار مجرور اس قسم کے اس میں جامد سے متعلق ہو جاتا ہے اور اسدن کے ساتھ مسئلہ نوالانہ دیکھئے ہوئی کَقَوْلِهِ أَسَدٌ عَلَيَّ فِي وَفِي الْحُرُوبِ نَعَامَتٌ وہ مجھ پر تو شیر ہے وَفِي الْحُرُوبِ نَعَامَتٌ اور جنگوں کے اندر شوتر مرغ ہے جنگوں میں بھئی اس شیر بہادری میں مشہور ہے تو یعنی یہ خوارج کا ایک سردار تھا اس نے حجاج کے بارے میں اس شیر کہے کہ یہ جو حجاج ہے یہ ہم پر کیا حملہ کرنے کے اندر اور ہمارے پاس سامنے اپنی بہادری دکھانے میں تو بڑا تیز ہے ہم پر حملہ کرتا ہے لیکن جنگوں کے اندر یہ کیا ہے کس کی طرح ہے شتر یعنی شتر مرغ بزدلی کے اندر مشہور ہے تو جنگوں میں بے انتہا بزدل اور ہم جونکہ ذرا کمزور ہے تو ہمارے بارے میں یہ بے انتہا شیر ہے سمجھ میں آیا تو آسدن علیہ اے ہوا آسدن علیہ ہوا مبتدہ آسدن اس کے خبر اور علیہ جار مجرور ہے ہم مجھ پر وہ شیر ہے یہ جار مجرور کس سے مطالق ہے تو علماء لکھتے ہیں یہ آسدن سے مطالق ہے کسے شیر ہے مجھ پر اسی طرح وَفِ الْحُرُوبِ نَعَامَةٌ اے ہوا نَعَامَةٌ فِي الْحُرُوبِ وہ شتر مرغ ہے کس کے اندر جنگوں میں یہ فِي الْحُرُوبِ بھی جار مجرور ہے یہ کس سے مطالق ہے کہتے ہیں نَعَامَةٌ حالانکہ نَعَامَةٌ اس میں جامد ہے آسدن اس میں جامد ہے اور جار مجرور تو ان سے مطالق نہیں ہو سکتے لیکن یہاں دراصل یہ آسدن بمانے ہے شجاع ان کے اور نَعَامَةٌ بمانے ہے جبان ان کے اور جبان ان بھی کیا ہے جبان ان صفت مشبہ ہے اور شجاع ان کیا ہے یہ بھی کیا ہے صفت مشبہ ہے اور صفت مشبہ سے کیا ہے جار مجرور مطالق ہو سکتے ہیں اور یہاں پر چونکہ یہ صفت مشبہ کے معنی میں ہے اس لئے علماء نے کیا کہا یہ جار مجرور بھی انہی سے متعلامہ تفتدانی فرماتے ہیں یہ میری دلیل ہے کہ ان کے ساتھ بساوقات جار مجرور مطالق ہو جاتے ہیں معلوم ہوئے یہ اپنے معنی اصلی میں نہیں اگر معنی اصلی میں ہوتے پھر تو ان سے جار مجرور مطالق نہیں ہو سکتے دیکھئے خود بتلا رہے ہیں اسد ان کا کیا معنی اے مجتری ان جرد دکھانے والے یعنی بہادر فائل حملہ کرنے والا ہے علی مجھ پر بھئی وققو لہی اور جیسے یہ قول والانا شاعر کا وطیر اغربت علی پرندے اس پر رونے والے ہیں اغربت جمع ہے غراب کی اور غراب کو کیا کہتے ہیں غراب کس کو کہتے ہیں کوئے کو کہتے ہیں اور کوئہ رونے کے اندر مثال بیان کی جاتی ہے اس کی کیوں بھئی آپ دیکھتے نہیں کوئی 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 سارے کوئی جمع ہو جائیں گے مالانا اور وہ اس طرح چیختے ہیں چلاتے ہیں جیسے رو رہے ہیں مالانا اپنے ساتھی کے زخمی ہونے پر یا اس کے مرنے پر رو رہے ہیں سارے اور نیس لباس بھی اس کا سیاہ ہے مالانا جو کیا ہے ماتمی لباس ہے تو اس لئے یہ رونے کے اندر تشبیح دی جاتی ہے کس کی کوئی کی تشبیح دی جاتی ہے تو مصنف یہ ایک شاہی نے شیر کہا وَتَّيْرُ عَغْرِبَةٌ عَلَيْهِ پرندے جو ہیں عَغْرِبَةٌ اس پر کیا ہیں کوئے ہیں یعنی رونے والے ہیں عَغْرِبَة جمع کس کے غراب اور غراب بول کر کیا مراد ہے وہ پرندہ مراد ہے یا رونے والا رونے والے تو پرندے اس پر رونے والے ہیں اسی لئے عَلَيْهِ جَعْمَجْرُور عَغْرِبَة سے مطالق ہے اگر عَغْرِبَة بمانے غرقوے کے ہی ہو تو پھر اس صورت میں تو عَلَيْهِ جَعْمَجْرُور سے مطالق لیکن یہ بمانے ہے باقیت ان کے اور باقیت کیا رونے والے اور یہ اس میں فائل ہے اور پرندے اس پر رونے والے ہیں باقیت وَقَدْ اِسْتَوْفَئِنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ علامت افتدانی فرماتے ہیں بھئی آپ ہیں علماء تحقیق کے دل دادا ہیں اور بڑا شوق رکھنے والے ہیں آپ کی تسلی نہیں ہوئی ہوگی مزید تسلی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری شرع کی طرف رجوع کریں جس کے اندر ہم نے پورے طور پر اس بحث موسیقی